شاید آفریدی کو قومی ٹیم کا عبوری سیلیکٹر بنا دیا گیا پاکستان کرکیٹ بورڈ پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن نجم سی ٹی نے عبوری سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا پاکستان کرکیٹ کے سابق کپتان شاید خان آفریدی کو قومی ٹیم کا آرجی طور پر چیف سیلیکٹر بنا دیا گیا عبوری سیلیکشن کمیٹی کے چیرمن شاید افریدی ہوں گے جبکہ عبدالرزاق راو افتحار رکن ہوں گے فاز بولر حریس روف کا نکاح ہو گیا نکاحی اس پروکار تقریب میں عجیز و اقارب کے علاوہ لاہور کلندرز کے ڈائریکٹر آکیب جعوید رانہ آتیف سمین رانہ بھی شریک ہوئے ان کے علاوہ فاز بولر کے دو سیاہین افریدی اور شاید افریدی کی بھی شرکت پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیس میچ ملتان سے گراچی منتقل کر دیا گیا ہے اس بارے میں ذرائع کا بتانا ہی پاکستان کرکٹ بورٹ نے نیوزی لینڈ کرکٹ سے مشاورت کر لی ہے جس پر نیوزی لینڈ نے ٹیس میچ کی منتقلی اور ایک ہی وینیو پر دو ٹیس پر کوئی اعتراض نہیں نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ٹیس میچ ملتان سے گراچی کیوں منتقل گیا گیا اس کے بارے میں ذرائع کا کہنا ہی گی موسم کی صورتیال اور فلائٹس میں تاخیری کے باعث ٹیس میچ کی منتقلی کا فیصلہ ہوا ہے رمیز راجہ سے کوئی بھی خوش نہیں تھا مہین خان مہین خان کا کہنا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نے کہا کہ رمیز راجہ اکیلے ہی بورڈ کے معاملات چلا رہے تھے نے خود کو ثابت کرنے کا بہت بڑا موقع ملے لیکن بدقسمتی سے ان سے کوئی خوش نہیں تھا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مہین خان نے کہا کہ نجم سیٹی سے آنے سے بورڈ میں کافی بیٹری آئے گی اور وہ ایک سمجھدار انسان ہے اور پہلے بھی بورڈ کے معاملات دیکھ چکے ہیں